اسلام علیکم ہیلو ایوریون میرے چینل پر آپ کا دل سے سواگت ہے دعا ہے ہماری کہ آپ سب اچھے ہوں آج ہم لوگ چنہ فرائی بنائیں گے خاص مسالوں کے ساتھ جو بنانے میں بہت آسان اور ٹیسٹ میں بڑا شاندار ہے چائے ہو یا افتار ہو یا آنے والے ہو مہمان سبھی موقعوں کے لیے یہ ہے لا جواب چنہ فرائی ڈھابا اسٹائل بنانے کے لیے ہم نے یہ تھوڑے سے سامان لیے ہیں میں نے انگریڈینٹس اور ان کا پرفیکٹ میزرمنٹ اپنے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے آپ اسے دیکھئے گا اس طرح سے میری ریسپیز بنانے میں آپ کو آسانی ہوگی ڈسکرپشن ضرور پڑھئے گا چنہ فرائی بنانے کے لیے میں نے ایک کپ کابلی چنہ لیا ہے اور اس کو واش کر کے بھگو کر رکھ دیا ہے اسے ہم رات بھگو کر رکھیں گے اب صبح اچھا اب صبح میں دیکھئے یہ اپنی سائر سے ڈبل ہو گئے ہیں اب انہیں ہم پھر سے دھولیں گے اور پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ سے تھوڑا کم نمک ڈالیں گے کیونکہ بعد میں اس میں کالا نمک ملانا ہوتا ہے ڈیڑھ کا پانی ڈال دیا ہے دیکھئے بس اتنا اور اب لیڈ لگا کر اس کو ایک پریشر آنے تک ہائی فلیم پر رکھ دیا ہے پریشر آنے کے بعد فلیم کو لو کر کے پانچ ہمارے تک رہنے دیں گے پھر فلیم آف کر دیں گے اور اس کے پریشر کو اپنے سے ریلیز ہونے دیں گے دیکھئے اب پریشر بلکل ختم ہو چکا ہے تو ہم چنے کو چیک کر لیں گے دیکھئے یہ بلکل صحیح ہے ہمیں بہت گلا ہوا چنہ نہیں چاہیے تھا اب اس کے پانی کو ڈرین کر لیں گے اور چنے کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اچھا کچھ تیاری بچی ہے انہیں ہم کر لیتے ہیں لہسن کو بینہ چھلے ہوئے کرش کر دیا ہے اور اسی ہرے میرچوں کو بھی تھوڑا سا ہلکا سا کرش کر لیں گے اس طرح سے تیل میں پڑھنے کے بعد یہ چھٹکیں گے نہیں لہسن کو چھلکوں کے ساتھ ہی رہنے دینا ہے اب چنے تھوڑا تھنڈے ہو گئے ہیں ہم اس میں ملائیں گے تین چمچ چاول کا آٹا اور اب تین چمچ کورن فلور ملا دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں چنے کے اوپر رائس فلور اور کورن فلور کی بڑی اچھی سی کوٹنگ ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ہلدے بھی ملا سکتے ہیں اب یہ فرائی کرنے کے لیے بلکل تیار ہے ہم نے اس پین کو ہائی فلیم پر رکھ کر تیل گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں لہسن ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا گلابی ہونے تک فرائی کریں گے دیکھئے یہ لہسن ہمارے بلکل اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں بلکل ہلکے گلابی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچوں کو ہلکا سوٹے ہونے پر اس میں کری پتے ڈال دیں گے اور انہیں اچھے سے فرائی کر کے نکال لیں گے اب اس میں چنہ کو فرائے کریں گے یہ چیزیں جو ہم نے فرائے کر کے نکالی ہیں چنے کو بہت اچھا فلیور دیتی ہیں اب اسی تیل میں چنوں کو فرائے کر لیں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے چنہ فرائے کرنا ہے کم تیل میں دھیر سارے چنے فرائے ہو جاتے ہیں ان کو اس طرح سے سائٹ سے ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے لگاتار نہیں چلائیں گے چھوڑ چھوڑ کے آرام سے چلائیں گے ہائے سے میڈیوم فلیور پر انہیں فرائے کرتے ہوئے تین سے چار منٹ میں یہ بہت اچھے سے فرائے ہو جاتے ہیں اب ہم انہیں ایبسوربنگ پیپر پر نکال لیں گے اس طرح سے ہم نے سارے چنے فرائے کر لیا ہیں اسی میتھڑ سے ہم نے اپنے سبھی چنوں کو فرائے کر لیا ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ان چنوں کو ایک بڑے باول میں لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چھوٹا چمچ کالا نمک دو چھوٹا چمچ امچر پاورڈر ایک چھوٹا چمچ لال میرچ پاورڈر ایک چھوٹا چمچ زیرا پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ کالی میرچ پاورڈر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کری پتوں کو اور ہری میرچوں کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے فرائے لہسن کو ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اس طرح سے دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھے سے مل جائیں ہم کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اب دیکھئے خاص مسالوں والا ٹیسٹی اور یمی سا چنا فرائی ڈھابائی سٹائل تیار ہوا ہے چائے ہو افطار ہو یا آئے ہو ممان تو ہر موقعوں پر یہ ہے لا جواب آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر ہو سکے تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا دل سے شکریہ